مراد سعید کی جان کو خطر رہنما پی ٹی آئی نے صدر مملکت کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا لکھا میرے خاندان کو دھنگیاں دی گئی عرشت شریف نے بھی خطرات کا اظہار کیا تھا مگر کسی نمونت اس نہیں لیا امیر حضبار غفلت نہیں دورائی جائے گی جان کو درپیش سنگین خطرات مراد سعید نے صدر کو بتا دیئے خطشات رہنما پی ٹی آئی نے عارف علوی کو خط لکھ کر تمام تفصیلات سے آگاہ کیا لکھا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے موت سے نہیں ڈرتا حق بات کہتا رہوں گا مراد سعید نے صدر کو یاد دلایا کہ بارہ جولائی کو عرشت شریف نے آپ کو خط لکھا تھا کسی نے نوٹس نہ لیا نہ خطشات کو سنجید کی سے لیا نتیجہ تن ملک محب وطن شہری اور قابل تحقیقاتی صحفی سے محروم ہو گیا اپنے توجہ اپنے خلاف مقدمات کی جانب دلائی گئی لکھا مالا کن میں بد امنی نے سر اٹھایا جس کے بعد میرے خاندان کو دھمکیوں کا آغاز ہوا مجھے سیملی کہیں اور منتقل کرنے کو کہا گیا مگر مٹی کی محبت کی وجہ سے آج تک ایسا نہیں کیا واضح پیغام دیا کہ ہمارا جینا مرنا اس مٹی میں ہے مراد سعید نے کہا مجھے مارنے کی کئی بار منصوبہ بندی کی گئی آگاہی مہم کے دوران بھی مشکوک افراد تاقب میں رہے اٹھارہ اگست کو دو سادہ لباس مسلح افراد رات دو وجہ میرے گھر آئے آج تک پتا نہ چلا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے یا جرائم پیشہ لوگ حکام کی جانب سے بار بار بتایا گیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے پوری ریاستی مشینری ان اناثر کی معاملت کرتی دکھائی دے رہی ہے امید کرتا ہوں ارشد شریف کے قط پر برتی گئی غفلت دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی اوپا ہے انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روان خواہم آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سیٹیک دے دوں گا کامالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے